ساری دنیا میں سب سے زیادہ شود ہوئی ہے پچھلے پچاس سال میں اس وشعہ پر کہ شاکہاری جیون اچھا یا ماسہاری جیون اچھا دنیا کے سبھی ویگیانکوں نے اور بکٹروں نے یہ بتایا ہے امریکہ کے بھی ویگیانک یوروپ کے بھی ویگیانک بھارت کے ویگیانک چین کے اور لیٹن امریکہ کے دنیا کے سبھی چھتروں کے ویگیانک اس بات پر سہمت ہیں کہ شاکہاری ویقتی زیادہ سوست ہوتا ہے ماسہاری ویقتی ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور ہمیشہ تکلیفوں میں رہتا ہے ان کو اگر آنکھڑوں میں میں بتانے کی کوشش کروں تو ایک شاکہاری آدمی کو ایک ماسہاری آدمی کی تلنا اگر کریں تو ایک ماسہاری آدمی میں شاکہاری آدمی کی تلنا میں تئیس گناہ جلدی کینسر ہونے کی سمباونہ ہوتی ہے اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک سادھانا آدمی میں اگر سال بر میں کینسر وکست ہونے سمباونہ ہے تو ماہ سہاری آدمی میں اس سے 23 گناہ کم سمیں میں کینسر ہونے اور وقصت ہونے کی سمباونہ اس کو اور سرال بھاشا میں سمجھاؤں ایک شاکہ آری آدمی کو 23 سال میں اگر کینسر ہوگا تو ایک ماہ سہاری آدمی کو ایک سال میں ہی ہو جائے گا اور مرنے سمباونہ اس کی ایک سال میں ہی پیدا ہو جائے گا مطلب اس کو ایسے کہیں کہ شاکہ آری آدمی 23 سال زیادہ جندہ رہے گا ماسہاری آدمی اس سے 23 سال پہلے مرے گا کینسر کی استثیم اسی طرح سے ڈائیبیٹیز ہے اور ہرٹ اٹیک ہے ڈائیبیٹیز اور ہرٹ اٹیک کے بارے میں ساری دنیا کے بہگیانکوں کا یہ بہت ہے کہ جو شاکاری آدمی ہے اس سے 40 گناہ زیادہ سنبھاونا ہے ماسہاری آدمی کے ڈائیبیٹک ہونے کی اور اس کے ہرٹ اٹیک آ کر مر جانے اسی طرح سے ان بیماریاں ہیں جوڑوں کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے موٹا پا ہے فیٹی ہونا ہے اس سے سنبھاونا تو کئی کئی سو گناہ زیادہ ہے ماسہاری ہوگوں میں شاکاری کی طرح سارے دنیا کے بہگیانک اس بات پر سہمت ہے کہ شاکاری جیون ہی سوست جیون ہے اور شاکاری جیون کو جی کر ہی آپ زیادہ دن جندہ رہ سکتے ہیں ماسہاری ہوکے تو بہت جلدی مریں گے اور مریں گے اس میں سنبھاونا ہی کیا کیا ہے جو ماسہاری لوگوں کے بارے میں بہگیانکوں کے کہنا ہے وہ یہ کہ جو ماسہاری ہو رہا ہے وہ بہت ہی خراب طریقے سے ہوتا ہے سب سے بڑا خراب طریقہ کہ جانوروں کو جہاں پالا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے وہ جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور جانور اس میں زیادہ بھرے جاتے ہیں اور چھوٹی جگہ میں زیادہ جانوروں کو جب بھرا جاتا ہے تو جانوروں کے آپس میں جو تناؤ کی استثیتی پیدا ہوتی ہے اکثر جو سور کا ماس پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کے جو باڑے ہوتے ہیں ان کو انگریجی میں رینچ کہتے ہیں تو سوروں کے جو رینچ ہوتے ہیں اس میں ہر سور دوسرے کی پوچھ کٹ لیتا ہے کیونکہ وہ تناؤ میں رہتا ہے ہمیشہ اور تناؤ میں رہنے کا کارن کیا ہے ایک سور کو رہنے کے لیے کم سے کم جتنا استثان چاہیے اتنے میں دس سور کو رکھ دیتے ہیں ایک مرگے کو رہنے کے لیے کم سے کم چار سکوئر فٹ جگہ لگتی ہے چار سکوئر فٹ میں تو دس مرگوں کو جبرجستی رکھ دیتے ہیں ایک گائے کو رہنے کے لیے نیونتم جتنی جگہ چاہیے اس میں دس گائے کو رکھ دیتے ہیں ایک بھیڑ کو رہنے کے لیے بکری بکرے کو رہنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے اس میں دس گنے زیادہ رکھ دیتے ہیں تو جانور ہمیشہ تناؤ میں رہتے ہیں کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے ان کو رہنے کے لیے آپ ہی ایک اس کو رہنے کی کوشش کر کے دیکھئے کبھی ایک کمرہ ہے جس میں ایک وقتی آسانی سے رہ سکتا ہے اس میں دس لوگ رہنا شروع کر دیجئے اور لگاتار دو چار چھے مہینے رہ کر دیکھ لیجئے آپ اچھے خاصے سوسط آدمی ہیں پاگل ہونے کی استطیق میں آپ آ جائیں گے آپ اتنا بڑھ جائے گا چلچڑاپن آپ کو اتنا بڑھ جائے گا اچھانیاں آپ کو اتنی بڑھ جائیں گی تو وہ جانور تو مہینوں 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 ایسے ہی رہتے ہیں ان کو تناؤ بہت ہوتا ہے اور تناؤ کے سمیں میں ان کے شریر میں تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز بہت نکلتے ہیں اسٹریس ہارمونز کا سب سے زیادہ سیکریشن ان کے شریر میں اس سمیں ہوتا ہے اور اسی سمیں جب ان کو کٹا جاتا ہے تو بھے اور ان کو ہوتا ہے در اور ان کو ہوتا ہے تو ڈر اور بھائی کی استطیق میں جب جانور کاٹے جاتے ہیں تو ان کے خون میں وہ سارے کے سارے نگیٹیو ہارمونز یا اسٹریس ہارمون جو تناؤ دینے والے ہارمونیں وہ رہتے ہیں اور تھوڑے بہت ماس میں بھی رہتے ہوں گے ماس پیشیوں میں بھی رہتے ہوں گے اور ماس پیشیاں اور ماس کا ہی حصہ ہے جو لوگ کھاتے ہیں تو ان کے شریر میں وہ سب جاتے ہیں اور اس کے کارن ترہ ترے کی بیماریاں لوگوں کو ہوتی ہیں اس لئے دنیا میں کہا گیا ہے کہ ماسہ ہاری لوگوں کو شاکہ ہاری لوگوں کی تلنا میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے مرنے کی سب سے جلدی سمبھاونہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دنیا میں اور ایک مہتو کی بات جائی ہے وہ یہ کہ جو شاکہ ہاری لوگ ہیں ان میں دیا پریم کرونا یہ سب سے زیادہ تیور گتی سے اور سب سے اچھ استطی میں ملتی ہے ساری دنیا میں کئی جگہ ابھیاس کیا گیا کئی جگہ ادھیان کیا گیا الگ الگ سمو بنا کر ایک طرف ماسہ ہاری لوگ ہیں ایک طرف شاکہ ہاری لوگ ہیں تو دیکھا یہ گیا کہ جو شاکہ ہاری لوگ ہیں ان میں دیا ہے ان میں پریم ہے ان میں کرونا ہے ان میں باتسل ہے اس میں ممتہ ہے اس میں ممتو ہے سب طرح کے مانوی اگن سب سے زیادہ شاکہ ہاری لوگوں میں ہیں اور ہنسا ہے ہنسا کے ساتھ ساتھ چوری چپاٹی دکیتی بلاتکار کی بھاونہ ایک دوسرے کو دشتتہ کے اس طرح پر دیکھنے کی بھاونہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بھاونہ یہ سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے ماسہ ہاری لوگوں میں ہوتی ہے اور دنیا میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس سمیں جو ہنسا کا سب سے بڑا دور چل رہا ہے پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ ہنسا ہو رہی ہے پوری دنیا میں آپ دھیان دیجئے وہ سارا کا سارا علاقہ ماسہ ہاری لوگوں کا ہے اور ماسہ ہاری لوگوں کے علاقے میں اور ہسہ ہنسا میں سے پرتی ہنسا چلتی ہے اور وہ پورا علاقہ ہمیشہ کے لیے اشانت اور اشانتی میں ڈوب جاتا ہے دنیا میں جہاں شاکہ ہار بہت زیادہ ہے ان دیشوں میں آپ دیکھ لو کافی شانتی ملے گی میں نے یہ دیکھا اس ادھیان میں کہ جو شاکہ ہاری لوگ ہیں وہ گریب ہیں بکمری کے شکار ہیں ان میں کچھ مہماریاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ شانتی انہی کے علاقے میں ہے جہاں سب سے زیادہ شاکہ ہاری لوگ ہیں پوری دنیا اور جہاں ماسہ ہاری لوگ ہیں ان میں امیری ہو سکتی ہے ان میں امیری ہے ان میں سمردی ہے ان میں سمپتی ہے لیکن سب سے زیادہ ہنسا ان کے بیچ میں ہے اور مانسک ہنسا سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ اشانتی ان کے بیچ میں دنیا میں جن دیشوں میں ماں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں مانسک روگی سب سے زیادہ ہے ایک چھوٹے سے دیش کی کہانی بتاتا ہوں اسپین نام کا ایک دیش ہے اور سویڈن نام کا ایک دیش ہے سویڈن کو دنیا میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ امیر دیش ہے سویڈن کو کہا جاتا ہے وہاں وکاس کا ماندند سب سے اونچا ہے پرم پوجینی سوامی جی تھوڑی دیر پہلے اپنے بیاکھان میں کہہ رہے تھے کہ سہنکت راشتر کی جو ریپورٹ بنتی ہے مانوی وکاس کی سوچکانک ریپورٹ اس میں سویڈن ہمیشہ نمبر ایک پر رہتا ہے بھارت ہمیشہ ایک سو چھتیس نمبر پر رہتا ہے سویڈن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کوئی دکھ نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے ہاں برشتہ چار نہیں ہے ان کے ہاں مارا مری نہیں ہے ان کے ہاں وغیرہ وغیرہ بہت سارے دکھ نہیں ہے اس سویڈن کے بارے میں ابھی میں تھوڑا ابھیاس کر رہا تھا یہی ساکہہر ماں ساہر کے حساب سے تو سویڈن ہے تو چھوٹا سا دیش لیکن ماں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور ماں کا اوبوک سب سے زیادہ ہے تو سویڈن کے کچھ ڈاکٹروں نے اور ویگیانکوں نے ایک عدیان کیا وہ اس بات کے لیے کہ سویڈن کی سڑکیں دنیا میں سب سے اچھی ہیں سب سے اچھی سڑکیں ہیں پوری دنیا میں سویڈن میں ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ سویڈن کی سڑکیں ہیں وہ ربر کی سڑکیں ہیں جیسے آپ ربر کی سڑک پر چل رہے ہیں تو سویڈن سڑکیں اتنی اچھی ہیں لیکن سویڈن کے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں پیٹھ درد کے مریج اگر کہیں ہیں تو وہ سویڈن میں ہی ہیں جن کی سڑکیں سب سے اچھی ہیں جہاں پر گاڑی ایسے چلتی ہے جیسے پانی میں مچھلی فسلتی ہو وہاں کے لوگوں کے پیٹھ میں درد کیوں ہونا چاہیے بھارت جیسے دیش کی سڑکوں کے بارے میں یہ کہا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بھارت میں تو سڑکیں کم ہیں کھڑے زیادہ ہیں یہاں تو سڑک کے بیچ میں کھڑے نہیں ہیں کھڑوں کے بیچ میں سے سڑک نکلتی ہے یہاں کے لوگوں کے پیٹھ میں درد ہو تو سمجھ میں آتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ لیکن سویڈن کے لوگوں کے پیٹھ میں سب سے زیادہ درد کیوں ہیں تو وہاں کے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہ سکو سومیٹک ڈیس آرڈر ہے وہاں کے لوگوں کو بنو دہہک جو چکتسہ کرنے والے بیگیانی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زیادہ سنتولن میں سے پیدا ہوئی بیماریاں ہیں انہیں سڑکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بیماریوں کا ایک بڑا کارن ان کے وہ ماسہاری بھوجن ہے اور ماسہاری جیووں کی ہتیا ہے اور ان سے نکلنے والی ہنسہ ہے تو یہ ابھی ادھیان ساری دنیا میں ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کینسر زیادہ ہو رہے ہیں ڈائیبیٹیز زیادہ ہو رہی ہیں ہرٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں برین ایمریز زیادہ ہو رہے ہیں کولیسٹرول زیادہ بڑھ رہا ہے موٹا پا زیادہ بڑھ رہا ہے ہمارے گھٹنوں کے درد کمر کے درد کندوں کے درد زیادہ بڑھ رہا ہے ماسہاری لوگوں کو تو ہم کیوں فالتو میں اس دنیا میں جائیں ماس کھانے والے بنیں اس لیے میرا آپ سبی سے ایک ونمر نویدن ہے میں تو یہ مان کے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے تو شاید ہی کوئی بھارت سوابیمان کا کاری کرتا ہوگا جو ماں سہاری اب تک بچا ہوگا انیتہ تو وہ شاکاری ہو گیا ہوگا پرانایام کرتے کرتے یوگ کرتے کرتے بار بار آستہ چینل پر پرم پوجینی سوامی جی کا ویاکھان سنتے سنتے اب تک تو سب ہی بھارت سوابیمان کے جو کاری کرتا ہیں بھارت سوابیمانی ہیں وہ سب شاکاری ہو گئے ہوں گے لیکن گلتی سے کوئی حقات بچ گیا ہے تو اب ہو جانا چاہیے اس کو بہت جلدی سے جلدی شاکاری ہو جانا چاہیے اس کو ماں سہاری رہنا ہی نہیں چاہیے ابھی کئی بار یہ ماں سہاری لوگ ایک کترک دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ماں سہاری میں پروٹین زیادہ ملتی ہے اور پروٹین کا دوسرا ہمارے پاس کون سا شروط ہے اگر ہم ماں سہاری نہیں کھائیں تو آپ کو سن کر تاجب ہوگا اور حرانی ہوگی کہ ماں سہاری میں جتنی پروٹین ملتی ہے لگ بگ اتنی ہی اور اس سے تھوڑی زیادہ پروٹین ہم کو دالوں میں ملتی ہے اگر آپ ایک کلو ماں سہاری کھاتے ہیں اور ایک کلو ماں سہاری میں جتنی پروٹین آپ کو ملنے کی ہے اس سے زیادہ پروٹین ایک کلو مون کی دال کھالو اس میں مل جائے گی ایک لیٹر دودھ پیلو اس میں اس سے زیادہ پروٹین آپ کو مل جائے گی اور ایک لیٹر جو ہے نا اگر آپ کو کیلشیم چاہیے اور کیلشیم کے ساتھ دوسرے مایکرو نیوٹرینٹس چاہیے تو ایک کلو ماس کھانے سے اچھا ہے ایک لیٹر گننے کا رس پیلو ایک لیٹر سنترے کا رس پیلو ایک لیٹر مسمی کا رس پیلو گاجر کا رس پیلو ٹماٹر کا رس پیلو ماس سے تو کئی گناہ سستہ ہے اور کیلشیم دینے میں ماس سے زیادہ آگے ہے پروٹین دینے میں آگے ہے حجم بہت جلدی ہو جاتا ہے پاچن اس کا بہت جلدی ہو جاتا ہے تو ایک کلو ماس کھانے سے اچھا ایک کلو دودھ پینا ایک کلو ماس کھانے سے اچھا ایک کلو دال کھانا ایک کلو ماس کھانے سے اچھا ایک لیٹر جوس پی لینا ہر استطیق میں شاکہاری بھوجن ماسہاری بھوجن سے ایک والیٹی میں بہت اچھا ہے اور قیمت میں بہت سستہ ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کیلکولیشن کیا وہ یہ کہ اگر ہم ایک اکڑ کھیت میں کھیتی کریں اور ایک اکڑ کھیت کی کھیتی میں سال میں چار فصل لیں اور چار فصل میں گہوں بھی ہو چار فصل میں چاول بھی ہو جائے چار فصل میں دالیں بھی ہو جائیں کچھ سبجیاں بھی ہو جائیں تو ایک اکڑ کھیت میں جتنی کھیتی ہم کریں گے سالور میں اس میں بائیس لوگوں کا بھوجن ہم دے سکتے ہیں ایک اکڑ کھیت میں کھیتی کر کے بائیس لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے پورے سال میں جتنا اتپادن ہوگا اسی ایک اکڑ کھیت میں جتنا ان پیدا ہو اس پورے ان کو کسی جانور کو کھلایا جائے اور اس کا ماس پیدا کیا جائے تو اس ماس سے پورے سال میں صرف دو لوگوں کا ہی پیٹ بھر سکتا ہے ایک اکڑ کھیت میں ہم کھیتی کر کے ان پیدا کریں تو بائیس لوگوں کا بھوجن ملتا ہے اسی ایک اکڑ کھیت میں جو ان پیدا ہو رہا ہے وہ جانوروں کو کھلا دیا جائے جو جانور اس ماس کو کھائیں گے اور اس میں سے جو ماس پیدا ہو کر آدمی کو کھانے کو ملے گا وہ صرف دو آدمی کا پیٹ